اعوذ باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاہا تاہا حروف مقتعات ہیں جن کے معاینیں صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے پتہ ہیں آج ہم شروع کر رہے ہیں سورہ تاہا مکیہ اس میں کل 135 آیات ہیں اور سولم پارے کے نصف سے ہی شروع ہو رہی ہے نصف معنی آدھا سولم پارے آدھا ہو چکا ہے اور اب ہم سورہ تاہا میں داخل ہو گئے ہیں آج ہم کریں گے ایک سے لے کے گیارہ تک کی تلاوت ایک سے لے کے گیارہ تک اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے مانزلنا لیکل قرآن لتشقہ نہیں کیا ہے نازل ہم نے تم پر یہ قرآن ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے کہ پڑ جاؤ تم مشقت میں مگر یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے اللہ سے کیا ہے یہ قرآن یہ یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے اللہ سے نازل کیا جا رہا ہے اس ہستی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس نے خلق کیا ہے پیدا کیا ہے زمینوں کو اور آسمانوں کو جو ہیں بلند کس نے نازل کیا ہے قرآن شریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ الرحمن واللہ وہی رحمان ہے کائنات پر ہے مستوی اور قائم وہی رحمان ہے وہی اللہ ہے وہی اس کو پیدا کرنے والا ہے کائنات کی سلطنت کے تخت پر وہ مستوی ہے یعنی قائم ہے اس ہستی اللہ کا جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور جو کچھ ہے ان کے درمیان موجودات وہ سب اللہ کی ہیں جو کچھ ہے زمین کی تہمیں نیچے چاہے وہ نیچے ہے یا اوپر سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا ہے آیت نمبر سات وَإِنْتَجْهَرْ بِالْقَوْلِفَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَا اور اگر بات کرو بات تم بلند آواز سے بھی تو یقیناً جانتا ہے اللہ اس کو بھی یا کہو تم ہلکے ہلکے دیرے دیرے اس سے بھی ہلکے خیال میں جیسے جی ہی جی میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسن اللہ ہی وہی ہستی ہے نہیں ہے الہ مابود کوئی مگر اس اللہ کے اسی لیے ہیں یہ نام سب اچھے سب ناموں سو اللہ کو جس نام سے بھی پکارو الرحمن الرحیم القادر تو یہ ساری نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہیں وہی مابود ہے اور اس کے علاوہ کوئی ہستی عبادت کے لائق نہیں کیا پہنچی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کچھ خبر موسیٰ کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جب دیکھی آگ اس نے تو کہا اپنے گھر والوں سے ٹھہراؤ تم یقیناً دیکھیے میں نے آگ تاکہ میں لے آؤں تمہارے لیے اس میں سلکتا ہوا انگارہ یا میں پاؤں آگ کے پاس راستہ یا میں پاؤں آگ کے پاس کوئی راستہ رہنمائی کا فلماتا ہنو دیا یا موسیٰ پھر جب آیا وہ وہاں آگ کے پاس تو پکارا اے موسیٰ اے موسیٰ سو اس طرح آج ہم نے شروع کی ہے سورہ تاہا بیسویں سورت سولوہ پارہ اور آج ہم نے پڑھا ہے ایک سے لے کے گیارہ تک آیت اس کو ہم نے قرد بھی کیا ہے اور اس کے معنی بھی سمجھے ہیں قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجئے آج ہم سپارے دور رہا لیتے ہیں سپارے ابھی ہم سولوے پارے میں ہیں جس کا نام ہے قالہ علم تو اگر ہم سپاروں کو دھرائیں تو پہلا پارہ ہم نے کون سا پڑھا تھا دوسرا پارہ ہم نے پڑھا تھا تیسرا پارہ تلکر رسول چوتھا پارہ لانتنا لوں پانچمہ پارہ والمحسنات چھٹا پارہ لا یحب اللہ ساتمہ پارہ وائزہ سمیں او آٹھمہ پارہ والا اننا نوہ پارہ قال الملو دس ماں پارہ والمون گیار ماں پارہ یاتذرون بار ماں پارہ وما من دابا تیر ماں پارہ وما ابریو چود ماں پارہ ربو ما پندر ماں پارہ سبحان اللزی اور ابھی ہم سولوے پارے میں ہیں اس کا نام ہے اعلیٰ علم قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھئے آہستہ آہستہ پڑھئے ترجمہ کے ساتھ پڑھئے اس کو ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چار پانچ چھے منٹ کی یہ ویڈیو ہوتی ہے آپ اس کو پڑھیں سنیں اور یاد بھی کر سکتے ہیں قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھئے قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجئے اور یہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے صدق اللہ علیہ لزیم